یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صغات مستقیم یاسین حکمت والے قرآن کی قسم بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں سیدھے راستے پر ہیں تنزیل العزیز الرحیم لتنظر قوما ماہم براباہم غالب رحمت والے کا اتارہ ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے سو وہ غافل ہیں ان میں سے اکثر پر خدا کا فرمان پورا ہو چکا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي عَنَاكِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَيْلَ الْعَزْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّا سَدَّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ٹاپ ڈال دیئے ہیں پس وہ تھوڑیوں تک ہیں سو وہ اوپر کو سر اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے پھر ہم نے انہیں ڈانگ دیا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے وَسَبَاؤنَ عَلَيْهِمْ وَعَنْظَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْظِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّمَا تُنْظِرُ مَنِ اتَّبَى الزِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْمِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَاجْرٍ قَرِيمٍ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا كَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ رَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اور ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے بے شک آپ اسی کو ڈرائ سکتے ہیں جو نصیت کی پیوی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے پس خوشخبری دے دو اس کو مغفرت کی اور عزت والے عجر کی بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو انہوں نے آگے بیجا وہ جو پیچھے چھوڑا اس کو لکھتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو کتاب واضح یعنی لوہ محفوظ میں محفوظ کا رکھا ہے وَدُعِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْكَرْيَةِ اِذْجَاهَ الْمُرْسَلُونَ اِذْ عَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُسْنَيْنِ فَكَرَّبُوا مَا فَأَرْضَنَا بِثَالِسٍ فَقَالُوا إِنَّا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِسْلُونَا وَمَا أَنْذَرُ رَحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أَنْتُمْ لَا بَكْرِبُونَ اور ان سے بسی والوں کا حال مسال کے طور پر بیان کر جبکہ ان کے پاس رسول آئے اور جب ہم نے ان کے پاس دو کو بیجا انہوں نے ان کو جٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے مدد کی پھر انہوں نے کہا ہم تمہاری طرح بیجے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری تم بس جھوٹ بور رہے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ قَالُوا اِنَّا تَطْوِيرُنَا بِكُمْ لَإِلَّا تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِنَّا ذَابٌ عَلِيمٌ قَالُوا طَاعِرُكُمْ مَاكُمْ اَنْزُكِتُمْ بَلَانْتُمْ قَوْمٌ مُصْرِفُونَ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بیجے ہوئے ہیں اور ہمارے زمیں کھلن کھلا پہنچا دینا ہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں منحوس سمجھا ہے اگر تم باز نہ ہوگے تو ہم تمہیں سنکسار کر دیں گے اور تمہیں ہمارے ہاتھ سے ضرور دردناک عذا پہنچے گا انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے کیا اگر تمہیں نصیت کی جائے تو اسے نحوست سمجھتے ہو بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو وجاہ من اقصى المدینہ رجل يسراہا قال يا قوم اتبیو المرسلین اتبیو من لا يسعى لكم اجرا وهم محتدون وما لي لا عابد الذي فطرن وإليه ترجعون اتخذوا من دونهی آلیتا من يردن الرحمن اور شہر کے پدلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہا اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی عجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پانے والے ہیں اور میرے لئے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤگے کیا میں اس کے سوا دوسروں کو محبود بناوں گا کہ اگر رحمان مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش کچھ بھی میرے کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھوڑا سکے اینی ذا اللہ فی غلال مبین اینی آمنت بربکم فاسمعون کیل ادخل الجنہ قال یا ليت قومی احلمون بما غفر لي ربی وجالني من المكرمین وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما کننا منزلین بے شک میں سری گمراہی میں ہوں بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لائے پس میری بات سنو کہا گیا جنت میں داخل ہو جائے اس نے کہا اے کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں کر دیا اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی فوج آسمان سے نہ اتاری اور نہ ہم اتارنے والے تھے این کانت الا صیحة واحدة فایزا هم خامدون یا حسرتا ملل ربان ما یعطیهم من رسول الا کان به یستهضیون الم یا روكم احذکنا قبلهم من الکرون انهم اليهم انهم اليهم لا یعجیون وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَغَيْنَا مُحْوَرُونَ صرف ایک ہی چیخ تھی کہ جس سے وہ بجھ کر رہ گئے اے افسوس بندوں پر ان کے پاس ایسا کوئی رسول نہیں آیا جس سے انہوں نے ہنسی نہ کی ہو کیا یہ نہیں دیکھ چکے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا وہ ان کے پاس لوٹ کا نہیں آئے اور سب کے سب ہمارے پاس آزر ہیں وَآَيَتُ اللَّهُمُ الْعَرْضُ الْمَيْتَةِ اَحْيَيْنَا هَا وَاخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَا قُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّادٍ مِنْ نَكِيلٍ وَعْنَابٍ مِنْ نَكِيلٍ وَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْغُيُونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ سَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ وَيْدِهِمْ مَا فَلَا يَشْكُرُونَ اور ان کے لیے خوشک زمین میں ایک نشانی ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے اجناس نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں اور اس میں ہم نے خجوریں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ان میں چشمیں جارے کیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں اور یہ چیزیں ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی نہیں ہیں پھر کیوں شکر نہیں کرتے سبحان اللہذی خلق العزواج کل لہا مما تنبت العرض ومن انفسهم ومن ما لا يعلمون وآیت اللہم اللیل نخلق من نهار فایدا هم مظلمون والشنس تجری لمستقر لها ذلك تکمیؤ العزید العليم وَالْكَمَرَ كَرْدَّرْنَاهُ مَنَا دِلْحَدْتَى عَدَكَ الْغُرُجُونِ الْقَدِيمِ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین سے گنے والی چیزوں کو گناگوں یعنی جوڑوں کی شکل میں بنایا اور خود ان انسانوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے اور ان کے لیے رات میں ایک نشانی ہے کہ ہم اس کے اوپر سے دن کو اتار دیتے ہیں کہ ناغہاں وہ اندیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے یہ زبردست خبردار اللہ کا بنایا ہوا ہے اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے ناغہر وکل في فلك يسبحون واعیت اللہم انہ حملنا زروریتاں في الفلك المشتون وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِسْلِهِ مَا يَرْقَبُونَ وَإِنَّ شَعْ نُورِكُهُمْ فَلَوْصُ رِيخَ لَهُمْ وَلَهُمْ يُنْتَعُونَ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور ہر ایک ایک آسمان میں تیرتا پھرتا ہے اور ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بڑی کشتی میں ساوار کیا اور ان کے لیے اسی طرح کی اور بھی چیزیں بنائی ہیں جس پر وہ ساوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبور دیتے پھر نہ ان کا کوئی فریاد درس ہوتا اور نہ وہ بچائے جاتے اِلَّا رَحْمَتَا مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَا حِينَ وَإِذَا كِيلَ لَهُمُتَّقُوا مَا بَيْنَ عَيْدِكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُغْرِضِينَ وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ اَنْفِكُوا مِنْ رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُطْعِمُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ وَتَعْمَهُ اِنْ عَنْتُمْ إِلَّا فِي غُلَارٍ مُبِينَ مگر یہ ہماری مہربانی ہے اور انہیں ایک مدت تک فائدہ دینا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے سامنے اور پیچھے آنے والے عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی ایسی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ ان سے مو پھیر لیتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رزق میں سے کچھ خرج کیا کرو تو کافر مسلمان سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں اگر اللہ چاہتا تو خود اسے کھلا سکتا ہے تم تو صاف گمراہی میں پڑے ہوئے ہو ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادکین ما ينزرون الا فیحة واحدة ہم تعخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا ایلا آهلیم یهدیون ونفخ في الصور فایدا هم من العجدات موسیقی قولوا یا بیلنا من باسنا من مرکدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا کہ تم سچے ہو وہ صرف ایک چیخ کا ہی انتظار کر رہے ہیں وہ انہیں آ لے گی اور وہ آپس میں جگڑ رہے ہوں گے پس نہ تو وہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو وہ فورا اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑے چلے رہیں گے کہیں گے ہائے افسوس کس نے ہمیں ہماری خواب گہوں سے اٹھایا یہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا این کادت اللہ فیحہتا واہدہا فایزا هم جمیل لدينا مغرون فالیوم لا دور نفس شیعا ولا تجزون ایلا ما کنتم تعملون این اصحاب الجند اليوم فی شول فاکھون هو ازادهم فی غلال على العرائک مفتکنون لهم فی ها فاکھتا ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحیم وَمْتَذُ الْيَوْمَا اَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ وہ تو صرف ایک ہی زور کی آواز ہوگی پھر وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے پھر اس دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تم اسی کا بدلہ پاؤگے جو کیا کرتے تھے بے شک بہشتی اس دن مزے سے دل بہلا رہے ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ان کے لئے وہاں میوہ ہوگا اور انہیں ملے گا جو وہ مانگیں گے پروردگار نہایت رحم والے کی طرف سے انہیں سلام فرمایا جائے گا کہا جائے گا آج الگ ہو جاؤ اے مجرم الم اہدی لیکم یا بني یا ذمان لا تعبدوا الشیطان انہو لکم ادو مبین غانع مدونی یا زاسرات مستقیم وَلَكَ دَعْقُوا لَمِنْكُمْ جِبِلًا اے آدم کی اولاد کیا میں نے تمہیں تقید نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا سریح دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہ سیدھا رستہ ہے اور البتہ اس نے تم میں سے بہت لوگوں کو گمراہ کیا تھا کیا بس تم نہیں سمجھتے تھے یہ جہنم التي کنتم تغویدون ایس لو ہا اليوم بما کنتم تغفرون ہا اليوم نخطم على أفواههم وَتُكَلِّمُنَا عِيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ وَرْزُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْصِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَتَمَصْنَا لَا عَيْنِهِمْ فَاسْتَبَكُوا الصِّرَاطَ فَاسْتَبَكُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَصْخْنَا هُمْ أَلَى مَكَانَتِهِمْ أَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَوْا هُمْ زِجَّا وَلَا يَعْجِونَ یہی دوزق ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا آج اس میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے اس پر جو وہ کیا کرتے تھے اور اگر ہم چاہے تو ان کی آنکھیں مٹا ڈالیں پس وہ راستے کی طرف دھوڑیں پھر وہ کیوں کر دیکھ سکے اور اگر ہم چاہے تو ان کی سوٹیں ان جگہوں پر مسخ کر دیں پس وہ نہ آگے چل سکے اور نہ ہی واپس لوٹ سکے ومن نعمره ننکسه في الخلقی فلا یعتلون وما علمناه الشعر وما ینبهی له اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْعَانٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْنُ اور ہم جس کی عمر زیادہ کرتے ہیں بناوت میں اسے الٹا گٹاتے چلے جاتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے اور ہم نے نبی کو شیر نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے مناسب ہی تھا یہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ جو زندہ ہیں اسے ڈرائے اور کافروں پر عظام ثابت ہو جائے اَوَ لَمْ يَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ عَيْدِيْنَا عَمِلَتْ عَيْدِيْنَا مَعَامًا فَهُمْ لَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبٌ وَمِنْهَا يَعْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنْ عَذِرُ وَمَشَارِبُ وَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ عَلِيَةً لَّا لَهُمْ يُنصَرُونَ اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے چار پائے بنائے جن کے وہ مالک ہیں اور انہیں ان کے بس میں کر دیا ہے پھر ان میں سے کسی پجڑتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں اور بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں پھر کیوں شکر نہیں کرتے اور اللہ کے سوا انہوں نے اور مربوز بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کرے لَا يَسْتَطِيُونَ نَصْغَهُمْ وَهُمْ لَمْ جُنْدُمْ مُقْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمْ مَا يُصِرُونَ بَمَا يُعْلِنُونَ أَبَلَمْ يَعَلْيِنْسَانُ وَأَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ تُفَتٍ خَيْزًا وَفَصِيمٌ مُبِينٌ وَدْعَبَ لَنَا مَسَنًا وَنَسِيَّ خَلْقَهُ قَالَ مِنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ غَمِيمٌ وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے اور وہ ان کے حق میں ایک فریق یعنی مخالف ہوں گے جو حاضر کیے جائیں گے پھر آپ ان کی بات سے غمزتا نہ ہوں بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں کیا آدمی نہیں جانتا کہ ہم نے اسے منی کے ایک کترے سے بنایا ہے پھر وہ کھلم کھلا دشمن بن کر جگڑنے لگا اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنا پیدا ہونا بھول گیا کہنے لگا وہ سیدھا ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے قل یه ہی الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلک علیم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فایزا انتم منه توکدون او لیسا الذي خلک السماوات والارض بکادر على ان یخنک مثلهم بلى وهو الخلاک العليم انما عمره اذا عرار شیئا من یکول لہوکن فيکون فزبحان الذي بیدهی ولكوت كل شيء وإليه ترجعون کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب کچھ بنانا جانتا ہے اور جس نے تمہارے لیے سب زدرفت سے آگ پیدا کر دی کہ تم جڑپٹ اس سے آگ سلگا لیتے ہو کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنا دیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور بنائے کیوں نہیں وہ بہت کچھ بنانے والا ماہر ہے اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتی ہے پس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤگے موسیقی